السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ بعد آج بطاریخ دو نومبر دو ہزار چوبیس بروز سنیچر الدعو والدوا لیل امام ابن القیم الجوزیہ میں برکت سے متعلق پچھلے چند دروس جو گناہوں کے آثار میں سے ایک اثر کے طور پر مؤلف نے ذکر فرمایا کہ گناہ برکتوں کو لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے صفحہ نمبر دو سو دو اور دو سو تین کے اندر آج کے درس میں اسی سے متعلق چند مزید باتیں مؤلف کی پیش کرنی مقصود ہیں مؤلف فرماتے ہیں وَقُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ فَبَرَكَتُهُ مَنْزُوعًا ہر وہ چیز جو اللہ کے لئے نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی برکت نکال لی جاتی ہے برکت ختم کر دی جاتی ہے ان تمام چیزوں سے جو رب کی رضا کے لئے انجام نہ دی جائیں جو بھی عمل جو بھی کام اللہ کی رضا کے لئے نہ کیا جائے رب کریم سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی فَإِنَّ الْرَبَّ هُوَ الَّذِي تَبَارَكَ وَحْدَهُ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمام برکتوں والا ہے ہر طرح کی برکتوں والا والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے وَالْبَرَكَتُ قُلُّهَا مِنْ اور سارے کی ساری برکتیں اسی کی طرف سے ہیں وَقُلُّ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ مُبَارَكَ اور جو بھی چیزیں اللہ سے منصوب ہیں رب کریم سے جڑی ہوئی ہیں وہ برکتوں والی ہیں فَقَلَامُهُ مُبَارَكَ اللہ کا کلام مبارک ہے وَرَسُولُهُ مُبَارَكَ اور اللہ کے رسول مبارک ہے وَعَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ النَّافِعُ لِخَلْقِهِ مُبَارَكَ اور اللہ رب العالمین کے وہ مومن بندے جو رب کریم کے مخلوق کے لئے نفع بخش ہیں فائدے مند ہیں وہ بھی مبارک ہے وَبَيْتُهُ الْحَرَامُ مُبَارَكَ اور اللہ رب العالمین کا گھر جو خانِ کعبہ ہے وہ بھی مبارک ہے وَقِنَانَتُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَحِيَ الشَّامُ وَأَرْضُ الْبَرَكَةِ اور ملکِ شام یہ مبارک سرزمین ہے وَصَفَهَا بِالْبَرْكَةِ فِي سِتْتِ آیَاتِ مِنْ كِتَابِ قرآنِ مجید کی چھے آیتوں کے اندر اس سرزمین کو برکتوں والی سرزمین قرار دے دی گئی فَلَا مُتَبَارَكَ إِلَّا هُوَ وَحْدَةِ تو ہر اعتبار سے برکتوں والا صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے وَلَا مُبَارَكٌ إِلَّا مَا نُصِبَ إِلَيْهِ اور کوئی بھی چیز برکتوں والی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین سے نہ ہو کسی نہ کسی اعتبار سے اگر کسی چیز کا تعلق رب کریم سے ہے اللہ رب العالمین سے اس کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے تو وہ برکتوں والی ہوگی تو اللہ رب العالمین سے نسبت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جیسے کی اللہ رب العالمین سے محبت کی جائے محبت کا رشتہ اللہ رب العالمین سے محبت کی نسبت ہو محبت کیا چیز ہے اللہ سے محبت اللہ سے یہ عبادت ہے والذین آمنوا اشد حب للہ اللہ سے محبت یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اہل ایمان رب کریم سے شدید محبت کرتے ہیں کیا محبت کرنا انسان کی اختیار میں ہے کیا کوئی انسان جس کو چاہے اس سے محبت کرے جس سے چاہے اس سے محبت نہ کرے محبت کا تعلق دل سے ہے یا زبان سے یا عمل سے دل کا عمل تو کیا ہم جس سے چاہے ہیں دل سے محبت کر سکتے کیسے کریں گے جیسے قرآن سے محبت کرنی ہے جیسے نماز سے محبت کرنی ہے اس طرح محبت کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم ایسا کلیر کریں چاہت کا نام محبت ہے اب وہ چاہت کے درجات ہے انسان کسی چیز کو چاہ کے کرتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کی نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے کسی کو لال چاہ پسند ہے کسی کو دودھ والی چاہ پسند ہے تو یہ پسند کا تعلق دل سے ہے چاہت جو اپنے چاہت کی چیز آتی ہے تو خوشی اس کی بڑھ جاتی ہے اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے دلوں کی چاہت ہے ہمارے دل کے اندر چاہت ہے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہماری چاہت پڑھے اور چاہت نہیں پیدا ہو رہی ہے رب کریم سے ہماری چاہت بڑھے پر چاہت پیدا نہیں ہو رہی ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو اگر ایسی صورتحال آ جائے تو انسان کو کیا کرنا ایسا ہوتا ہے کی نہیں ضروری ہے کہ مومن ہے تو چاہت سے بھرپور اس کا دل ہو یعنی اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سے چاہت انتہا درجہ کی دل کے اندر پائی جائے سنت سنت بارک اللہ بھی یہ ہے چاہت کا تعلق ہمارے قول و عمل سے ہے چاہت کا تعلق ہمارے قول و عمل سے ہے چاہت میں کمی یا چاہت میں زیادتی چاہت میں بڑھو تیری کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی اعتبار سے قول اور عمل ہمارا اپنا کام کرتا جائے اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو زبان حرکت میں آ جائے ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو جسم کو حرکت میں آنی چاہیے تو اگر یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مشن پر لگ جائیں اپنے ڈیوٹی پر لگ جائیں تو ہمارے دل کے اندر اگر چاہت نہیں ہے تو چاہت پیدا ہوگی اگر چاہت کے بنیاد ہے تو اس میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا انسان انس سے انسان انس سے تعلق یعنی ایک انسان جب کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے اس کی انسیت بڑھ جاتی ہے تعلق اس سے قائم ہونے لگتا ہے اجنبیت ختم ہونے لگتی ہے ہوتا ہے ایسا کی نہیں نفرت یا ادم چاہت یہ اجنبیت سے آتی ہے کس سے آتی ہے اجنبیت سے آتی ہے اجنبیت کے معنی دوری اور نزدیکی سے وحشت ختم ہوتی ہے نفرت دور ہوتی ہے اپنایت اور انسیت اور تعلق بڑھنے لگتا ہے پیدا ہونے لگتا ہے اس بنیاد کو لے کر کے جب آپ آگے بڑھیں گے کہ انسان انسیت سے ہے جن چیزوں کو اپنے آسفاس میں وہ اپنے قریب میں آسفاس یعنی اپنے قریب میں جن چیزوں کو زیادہ جگہ دے گا اسی سے انسیت اس کی بڑھے گی اسی سے اس کا تعلق بڑھے گا اسی سے اس کی پہچان بڑھے گی تو ایک شخص انسانوں میں اگر دیکھیں آپ ایک شخص جو کی اپنے چہرے کی بناوٹ کے اعتبار سے صورت و شباہت کے اعتبار سے بہت عجب انسان کے طور پر دکھ رہا تھا اس کے پاس بیٹھنا ہماری لئے مشکل ہو رہا تھا اس کا رنگ روپ ہی ایسا تھا اس کے چہرے کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ طبیعت بالکل آمادہ نہیں تھی کہ اس کے قریب ہوں لیکن ایک دن بیٹھے ساتھ میں دوسرے دن بیٹھے تیسرے دن بیٹھے ایک مہینہ تک بیٹھے اور مسلسل بیٹھتے گئے تو آپس میں ایک تعلق گفتگو اور باتچیت اور معاملہ داری اور لیندین اور عمل اور کردار ان ساری چیزوں کے ذریعے سے دونوں کے درمیان انسیت بڑھتی ہے تعلق بڑھتا ہے اپنائیت آتی ہے محبت بڑھتی ہے اب وہ چیزیں جو عدم چاہت کا سبب تھی نفرت کا سبب تھی اجنبیت کا سبب تھی وہ قربت کی وجہ سے ختم ہو گئے باوجود اس کے کہ وہ چاہت شکل و شباہت کے اعتبار سے رنگ و روپ کے اعتبار سے قابل نفرت تھا لیکن اب وہ محبوب ترین لوگوں میں سے ایک قرار پایا بلا رضی اللہ عنہ کا رنگ کیسا تھا جلی بیب رضی اللہ عنہ کی شباہت کیسی تھی کان افی وجی ہی دماما لیکن یہ محبوب ترین لوگوں میں سے قرار پایا تو یہ تو ایک انسان کی انسان سے اپنائیت کا ذریعہ اور سبب قربت کی وجہ سے قربت بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور دونوں جو اب تک ایک دوسرے سے دور دور تھے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی اپنائیت نہیں تھی لیکن اس قرب نے اس نزدیکی نے دونوں کو ایک دوسرے کا شہدائی بنا دیا ایک دوسرے کا دوست بنا دیا ایک دوسرے کا چاہنے والا بنا دیا بیائنی ہی یہی مثال قرآن مجید کے حوالے سے نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے حوالے سے اس کی محبت کے حوالے سے بیائنی اسی طریقے سے یہی سسٹم یہی رویہ یہی طریقہ اپنانے سے صورتحال چنج ہو جائے گی ابھی تک دلوں میں کوئی احتمام نہیں تھا کوئی تعلق نہیں تھا کسی بھی طرح کی اپنایت والی چیز محسوس محسوس نہیں کر پا رہے تھے دل کے اندر کوئی ایسی چیز لگ ہی نہیں رہی تھی کی ان ساری چیزوں سے ہمارا کوئی گہرا رشتہ ہے لیکن جون جون مسافت کم ہوتی گئی دونوں کے درمیان نزدیکیاں جون جون بڑھتی گئیں اور نزدیکی بڑھانے کے دو راستے نزدیکی بڑھانے کے دو راستے ایک ہے قول زبان اور دوسرا ہے عمل اور عمل میں سننا اور کرنا یہ دونوں چیزیں آتی ہیں سننا اور کرنا تو ان دونوں راستوں سے چلتے ہوئے اس انسان نے اب ان دونوں کے درمیان کی اجنبیت کو انسیت میں بدل دیا یعنی ہر روز ہم قرآن مجید نہ چاہتے بھی پڑھتے ہیں ایک صفحہ دو صفحہ تین صفحہ پانچ صفحہ ہم قرآن مجید ہر روز اپنا سسٹم اور میار بنا لئے بڑھا رہے ہیں گھٹا نہیں رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں کم نہیں کر رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانا اور پانی تو آدمی تاخیر کر دے گا لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کا سسٹم وہ کبھی چینج کرنے کی سوچے گا ہی نہیں اتنی انسیت اس کی بڑھ جائے گی اتنا گہرا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جائے گا گھبراہٹ کے سخت حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ جب بھی کوئی ہم و حزن غم کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا تو آپ نماز کی طرف آگے بڑھتے یعنی گویا کہ وہ چیزیں جو ہمیں ستا رہی ہیں اس دکھ کے عالم سے اپنے آپ کو نکال کر کے اپنوں کے بیچ میں لے جانے کے لئے ہم کچھ ایسا کام یا کچھ ایسی باتیں زبان پر لانا چاہتے ہیں کہ جس سے اس دکھ بھری حالت کو چینج کر سکے نماز پڑھ کر کے قرآن پڑھ کر کے دعائیں مانگ کر کے ذکر اذکار کر کے یہ وہ چیزیں ہیں جو مومن کے لئے تمام ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہیں اور اس کے نزدیک ہیں تو اللہ رب العالمین سے محبت کا طریقہ پھر کیا ہوا قول و عمل ہی کے ذریعے سے یعنی وہ باتیں زبان پر لائی جائیں جو ہمارے رب کو پسند ہے وہ کام انجام دیے جائیں جو کام کی ہمارے رب کا حکم ہے ان چیزوں کی پابندی سے چاہے وہ قولی ہوں یا فعلی ان چیزوں کی پابندی سے انسان اس رب کا خود بھی محبوب بنتا ہے اور محب بھی بن جاتا ہے اس کو چاہنے والا بھی منتا ہے اور رب کریم بھی اس کو چاہنے لگتا ہے اس کے ان اعمال کی وجہ سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر برکتیں لانا چاہتا ہے تو برکتیں لانے کے لئے اسے اپنی نسبت رب کریم سے جوڑنی ہوگی نسبت سے مراد اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا ہو اور محبت کے تعلق سے میں نے ذکر کیا کہ رب کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوگی اس کے اعمال کے نتیجے میں اس کے اقوال کے نتیجے میں سننے والی چیزوں کے نتیجے میں جتنا زیادہ ان ساری چیزوں کا استعمال ہوگا کہ یہ غالب آ جائیں اس کے ہر روز کے معمول میں یہ غالب رہیں اس کی زندگی میں تو محبت بھی غالب آ جائے گی ساری چیزوں پر محبت پیدا ہوگی اور ہر چیز کو مخلوق کر دیں محبت کے علاوہ یہاں بتایا وہ علوہیت ہی نسبت بندے کا رب کریم سے علوہیت کے باب میں ہو علوہیت یعنی عبادت اگر اس کی نسبت اللہ رب العالمین سے عبادت کے ساتھ ساتھ جڑ گئی یعنی عبادت کرتا ہے تو صرف رب کی کرتا ہے کسرت سے عبادت کرتا ہے یا ایہو الذین آمون ذکر اللہ ذکر ان کثیر کسرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو کسرت سے اللہ کا ذکر کا محبت سے کیا تعلق ہے ذکر اور محبت کا کچھ تعلق ہے کیا ہے ان دونوں ان دونوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے یہ ایک نسبت بہت اچھی نسبت ذکر عمل ہے اور اس کے نتیجے محبت پیدا ہوگی بہت اچھ اور کیا ہے بارک اللہ فیق زبر دست جب جو آپ نے بھرا ہوا ہے چلے گا وہی جو آپ نے اس میں داخل کیا ہوا ہے جب بھی آپ اس کو آن کریں دنیا دنیا میں کسی بھی طرح کا کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے تھے کوئی ہے ایسا جو حرکت و عمل اس کی زندگی میں رب کی دی ہوئی قوت کے بغیر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یعنی وہ بندہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العالمین کا کسرت سے ذکر دراصل اس کی محبت کی وجہ سے ہے چونکہ ہم نے اس کو اپنا محبوب مانا صرف زبان سے نہیں حقیقت عمر کے طور پر تو جو بھی محبوب رہے گا اس کی یاد کے بغیر اس ذہن کو سکون نہیں ملے گا اس کی یاد کے بغیر چاہے وہ خاموشی سے یاد کریں زبان سے نام لے لے کر کے اس کا یاد کریں اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر کر کے یاد کریں اس کے کمالات کو زبان سے بیان کر کر کے یاد کریں وہ گویا کہ جتنا کچھ ایسے حالات میں انسان کی زبان پر آئیں گے وہ اس کی محبت ہی کے نتیجے میں یہ ساری چیز ہیں ہو رہی ہوں گی وہ سوچے گا تو اس ہی کے بارے میں بولے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ غور و فکر کرے گا تو اس سے ملنے کے راستوں کے بارے میں تو ان دونوں کا ایک گہرا رشتہ ہے محبت کا اور ذکر کا ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے کون بتائیں گے یہ ذریعہ ہو گیا یہ ذکر ذریعہ ہو گیا یہ ذکر ذریعہ ہو گیا ذکر سے محبت پیدا ہوگی یعنی آپ قرآن پڑھیں آپ اللہ کا نام لیں اس کی خوبیہ بیان کریں اس سے محبت پیدا ہوگی یہ ذریعہ ہو گیا اور جب اس سے محبت ہو گئی تو آپ مجبور ہوں گے آپ کی زبان مجبور ہوگی اس کا نام لینے پر آٹومیٹک خود اختیاری سے بے اختیاری سے وہ انسان اس کا نام لیتا پھرے گا یہ نتیجہ ہوگا یہ پھل ہے گویا کہ آپ نے بنیاد رکھی زمین میں کاشت کرتے ہوئے دانہ آپ نے ڈالا اور آخر میں پھل نکلا آخر میں وہ پھل نکلا تو پھل ایک دانے کا کتنی بالیاں ہوتی ہیں اس طرح کا نتیجہ ہماری زندگی میں آنے والا اگر محبت اور ذکر کو ایک ساتھ جمع کر کے آگے بڑھا جائے تو یہ جو مثال آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دی ہے تو یہ صورتحال مومن کی زندگی کے اندر نظر آئے گی اور جس شخص نے بھی جس کہ نبی کریم صلی کہا ذاق طعم الایمان ذاق حلاوة الایمان من رضی باللہ رب یہ پہلے نمبر پہ من رضی باللہ رب و بالاسلام دین و ب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو جس کے دل و دماغ کے اندر یہ سب چیزیں چھا گئیں اور اسی کا دور دورہ اس کے دل و دماغ پر رہا اس کے علاوہ کے بارے میں وہ سوچی نہیں سکتا اس قدر اپنے ذہن و دماغ پر اس کا چرچہ کیا اتنا ہوم ور کو اس نے کیا کی ان کے علاوہ کسی اور کا کوئی چرچہ اور کوئی تذکرہ اس کے دل و دماغ پر نہیں ہے تو جب بھی وہ نام لے گا جب بھی اس سے جڑی ہوئی کسی چیز کا تذکرہ تک آئے گا تو دل کے اندر وہ عجیب سی مٹھاس اور عجیب سی چاشنی وہ محسوس کرے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ پیدا ہوتا ہے کیا کہا شیخ علیہ السلام نے تیمیہ نے مَلْ لَمْ يَدْخُل جَنَّتَ الدُّنِيَا فَلَنْ يَدْخُلَ جَنَّتَ الْآخِرَةِ جو شخص دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جسے دنیا کی جنت نہیں ملے آخرت کی جنت بھی نہیں ملنے والے دنیا کی جنت اللہ کا ذکر ہے یعنی مزا لے لے کر کے اللہ کا نام لے ایسا اس کو محسوس ہو یہ قیفیت اگر نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب ہمارے ذکر میں کمی ہے ہماری علوہیت میں کمی ہے ہماری عبادت اور بندگی میں کمی ہے ہم کر نہیں رہے ہیں ہم بول نہیں رہے ہیں وہ چیزیں جو ہم سے بلوائی جا رہی ہیں اگر کسرت سے ہماری زبان چل رہی ہے ہمارا عمل جاری ہے تو لا محالہ وہ چیز آئے گی ہماری زندگی میں اسی کو یہاں پر کہا گیا کہ نسبت سے مراد اللہ رب العالمین کی محبت ہے نسبت سے مراد اللہ کی عبادت ہے نسبت سے مراد اللہ کے فیصلوں پر رضا مندی ہے اللہ کے جو بھی اعمال رب رب کریم کی طرف سے انجام پائے دل پورے توت پورے اتمنان کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لئے ہمہ وقت دیا اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے اِذَنْ لَا يُذَيُعُنَا اگر اس نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے چلے جائیں جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے شیر خار بچہ ان کے گود میں ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے اِذَنْ لَا يُذَيُعُنَا اگر اللہ کا حکم ہے اس حد تک انسان کے اندر یہ چیز آگئی ہے کہ وہ راضی ہے اگر اللہ کی طرف سے رب کی طرف سے ہمارے دل کو پسند ہے نہیں پسند ہے یہ نسبت اس انسان کو کیا بنا دیتی ہے مبارک بنا دیتی ہے برکتوں والا بنا دیتی ہے کہتے ہیں وَإِلَّا فَلْقَوْنُ قُلْهُمَنْ سُوْنِ لَا رُبُوبِيَتِهِ وَخَلْقِهِ یہاں صرف یہی مراد ہے ورنہ سارے انسان اللہ سے جڑے ہوئے ہیں کیسے اللہ خالق ہے بند مخلوق ہیں دونوں کے درمیان تخلیق کی نسبت ہے وہ خالق ہے مخلوق معبود اور عابد تو یہ مطلوب ہے انسان کو کرنا ہے یہاں رب کا فعل ہے ربوبیت میں رب کا فعل ہے اور علوہیت میں انسان کا فعل ہے انسان کو کرنا ہے رب کی پسند کا کام تو نسبت مراد ہوگی وَكُلُّ مَا بَعَدَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ فَلَا بَرَكَتَ فِيهِ وَلَا خَيْرَ فِيهِ اور وہ تمام چیزیں وہ تمام ذات وہ تمام انسان یا تمام اشیاء وہ تمام کام وہ تمام باتیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہوں اس کے ذکر اور شکر اور اس کے عبادت اور مندگی سے دور کرنے والی ہوں کہتے ہیں لَا بَرَكَتَ فِيهِ وَلَا خَيْرِ اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہر وہ چیزیں جو ہمیں کہاں سے دور کرنے والی ہوں رب کریم سے دور کرنے والی ہوں اس سے نزدیک کرنے والی چیزیں ہیں تو برکت کا ذریعہ اور سبب ہیں اس سے دور کرنے والی چیزیں ہیں برکتوں کو لے جانے والی جتنا کوئی بھی چیز ہمیں رب سے قریب کرنے والی ہے تو جتنا پاور اس قریب کرنے میں ہے اتنے ہی زیادہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت آتی ہے اور برکت کا الٹا ہے لعنت مولی فرماتے ہیں برکت کا الٹا ہے لعنت فَأَرْضٌ لَعَنَهَا اللَّهُ کچھ سرزمین ایسی ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اَوْ شَخْصٌ لَعَنَهُ اللَّهُ کچھ ایسے افراد ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اَوْ عَمَلٌ لَعَنَهُ کچھ ایسے کام ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اَبْعَدُ شَيْئٍ مِّنَ الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةِ خیر و برکت سے کوس و دور جو بھی ملعون ہے وہ خیر سے پورے طور پر خالی ہے خیر سے چاہے وہ کام ہو چاہے وہ ذات ہو شخص ہو چاہے وہ سرزمین ہو کوئی بھی ایسی چیز جس میں لعنت آیا اب دیکھیں کتنے سارے کام ہیں جس پر لعنت کی بات کہی گئی ہے سود کے حوالے سے کچھ ہے اب دیکھیں کتنے سارے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی تو ہر وہ عمل جس کے اندر لعنت کی بات کہی گئی ہے وہ خیر و برکت سے کوس و دور ہے وَكُلُّ مَتَّسَلَ بِدَالِكُ وَرْتَوَطَ بِهِ وَكَانَ مِنْهُ بِسَبِيلِ فَلَا بَرَكَةَ فِيهِ الْبَتَّةَ کیسا بھی تعلق ایسی چیزوں سے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے کسی بھی طرح کا تعلق اگر جڑ گیا تو سب لعنت کا یعنی خیر و برکت سے دوری کا ذریعہ اور سبب ہوگا یعنی ایسی کسی بھی چیز سے انسان اگر خیر چاہتا ہو تو خیر نامی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں آسکتی وَقَدْ لَعْنَ عَدُوَّهُ اِبْلِيسِ اِبْلِيس کا کیا حال ہے اللہ نے لعنت بھیجی ہے کی نہیں وَجَعَ لَهُ أَبْعَدَ خَلْقِهِ مِنْ اور اپنے بندوں میں سب سے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا رجیم کر دیا فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ مِنْ لَعْنِتِ اللَّهِ بِقَدْرِ قُرْبِهِ مِنْهُ تِصَالِحِ بِهِ تو ہر وہ کام ہر وہ شخص جو شیطان کے کام اور شیطان کی ذات سے قریب جتنا ہوگا اتنا ہی اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا اور رحمتوں سے اور برکتوں سے وہ دور ہوگا اسی لئے کہتے ہیں کہ معاصی اور گناہ یہ عمر اور رزق اور علم اور عمل کی برکت پہ دھیر سارا اثر ڈالتے ہیں کوئی بھی گناہ ہو کوئی بھی غلطی ہو کوئی بھی خطہ ہو وہ خطہ اور غلطی اور گناہ کے درجے کے اعتبار سے انسان کی عمر میں اس کے رزق میں اس کے علم میں اس کے عمل میں جو برکتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں گناہ کے درجے کے اعتبار سے اتنی برکتیں ان ساری چیزوں سے نکال دی جاتی ہیں مٹا دی جاتی ہیں محب فَكُلُّ وَقْتِنْ عَسَيْتَ اللَّهَ فِيهِ جو وقت ہے ہمیں ہمارے سامنے اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہم نے کیا ہے اللہ اس وقت کی برکت ہمارے اَوْ مَالٍ عُسِيَ اللَّهُ بِهِ یا جس مال سے ہم نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے وہ ہمارے لئے رب کی رحمتوں سے دوری کا ذریعہ اور سبب بنے گا اَوْ بَدَنٍ یا کوئی بھی جسم اَوْ جَاهٍ یا اپنی ذات کی اور شخصیت کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں اَوْ عِلْمٍ یا اپنے علم کی وجہ سے اَوْ عَمَلٍ یا اپنے کسی عمل کی وجہ سے اگر کسی انسان نے ان میں سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت کا کوئی کام انجام دیا یا اس میں اس کا کوئی حصہ رہا معمولی یا زیادہ فَهُوْ عَلَى صَاحِبِهِ لَيْسَ لَهُ تو وہ اس کے لئے کچھ بھی فائدے مند نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے موجبے لعنت ہوگا رب کی رحمتوں سے دوری کا ذریعہ اور سبب بنے گا نا کی برکتوں کے آنے کا فَلَيْسَ عَمْرُهُ وَمَالُهُ وَقُوْتُهُ وَجَاهُ وَعِلْمُهُ وَعَمَلُهُ اِلَّا مَا تَعَاللَّهُ بِهِ جتنا رب کی اطاعت اور بندگی کیا ہے عمر کا اتنا حصہ اس کے اپنے لئے ہے جتنا رب کی اطاعت میں لگایا ہے جتنا وقت عمر کا اتنا ہی حصہ اس کے علم کا اتنا ہی حصہ اس کے مال کا اتنا ہی حصہ اس کا ہے باقی سب اس کے خلاف ایک بہترین مثال انہوں نے دیا کہا ایک انسان سو سال کی زندگی گزارتا ہے یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ لیکن گناہوں کی مقدار کو اگر اس کے عمر پر پھیلایا جائے تو اسی سال اس کے گناہ میں اور بیس سال اس کے اطاعت اور بندگی میں گزرتے یا دس سال اس کے گویا کہ دس سال کی عمر میں وہ شخص فوت ہو گیا یعنی اطاعت اس کی زندگی میں صرف دس سال کی حیثیت میں ہے اور نوے سال اس کی گناہ کے پھیرست میں چھری جا رہی ہے اور یہ ساری کے ساری چیزیں اس کی زندگی سے خیر اور برکت کو لے جانے والی ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا اللہ ما کانا لیلہ دنیا پوری کے پوری لعنت زدہ ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے لئے کی جائیں اسی کے اندر خیر ہے اسی کے اندر برکت ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے زکون اللہ خیر